سلام علیکم دوستو ہم نے ایک چھوٹا پھول گو بھی کا وہ یوز کیا ہے اور ساتھ میں ادرگ ادرگ یہ گارنش کے لئے ہے دھنیا یہ بھی گارنش کے لئے ہے ہری میچیں یا آپ گارنش کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب پکا رہے ہوں گے ایک دوسفکت بھی جالیں گے دو ادر ٹیماتر گوشت گوشت ہم نے ٹیڑ پاؤ لیا ہے مٹن کا گوشت ہے اور ہم نے اسے بوائل کر لیا ہے یعنی اسے اوبال لیا ہے پیاس میں نمک پیسٹ، ہلدی اور پیاسٹ بھی ڈال کریں گے اور ادرک پیسٹ بھی ڈال لیا تھا اس کے بعد ادرک پیسٹ، نمک، ہلدی، پیسیوی لال مرچ اور کھوکنگ گائل تو آئے ہیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے ہندیا پیش کے چولے پر چھلا دیا اور اس کے آگ جلا دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ہم ایک گو بھی کا پھول بنا رہے ہیں اور جو ہمارا مٹن ہے وہ بھی تقریباً ڈیڑھ پاؤ ہے تو ہم نے کوکنگ آئل جا ہے یہ ڈیڑھ چمچ اس کے اندر ڈال دیا ہے تو جیسے ہی گھی گرم ہوگا ہم اس میں جو ہمارا مٹن ہم نے بھائل کر رکھا ہے یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے یہ امیزہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں جی تو کی گرم ہو گیا ہے اب ہم اپنے مٹن اور پیاز جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیمیدے ہیں اور یہاں اس کو اچھی طرح بھون لیں جب تک کہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ ملٹ ہو جائے اور ہمارا گوشٹ ہے وہ بھی اچھی طرح بھون جائے یہ تو ہمارے پیاز جو ہیں وہ اس میں بھون چکے ہیں اور گوشٹ ہے ہمارا بھون چکا ہے تو یہاں ہم تھوڑا سا جو ہے ادرک اور لسل کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مزید دو تیم منٹ بھون لیں گے جی تو ہمارا گوشٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح بھون چکا ہے اور یہاں پہ آپ اس میں جو ہم نے ٹماٹر اور ہری ملچے کاٹ کر رکھتے ہیں وہ شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اس میں اپنے مسالے ڈال دیں گے تو سب سے پہلے نمک ڈالیں گے نمک آپ کو جیسے پہلے بتایا ہوا ہے آپ ایک چممہ سے شروع کیا کریں کیونکہ وہ آپ بعد میں منیج کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم لاز ملچ ڈالیں گے تقریباً ڈیل ٹی سپون اور اسی طرح ہم ہلدی ڈال لیں گے ہاپ ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح پکا لیں گے جی تو آپ نے ٹائم ٹائم جو ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور اس کو بھونتے رہنا ہے کیونکہ آپ کی جو مسالیں ہیں یعنی کہ لال ملچ ہے وہ کچھی نہ رہ جائے تو اسے اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے ٹامٹر بھی جو ہے وہ بھی بلکل مکس ہو جانا چاہے بھی دیکھیں آپ ٹامٹر نظر آ رہا ہے تو اب یہ اپنے مزید بھوننا ہے تو اس کو ٹائم ٹائم ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے رہنا ہے پانی اگر آپ جیسے کہ میں نے گوشت بوائل کیا ہے تو جخنی تھوڑی سی بچ گئی تھی میں وہی اس جو ہے جخنی وہی یوز کر رہا ہوں اس کو بھوننے کے لیے تو جیسے یہ ریڈی ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم گو بھی ایڈ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے کی اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے تو یہاں میں اپنی والدہ مائیدہ مرحومت کی دو طرف آپ کو بتا دوں ایک تو یہ کہ آپ نے مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ لال مرچ جو ہے وہ مر جائے یعنی کہ وہ اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائے دوسرا جو ہے پیاس آپ کا گوشت میں نظر نہیں آنا چاہیے وہ بالکل ملٹ ہو جانا چاہیے چاہے وہ گوشت چکن ہو مٹن ہو یا بیپ ہو اور اس کے بعد اس میں یہاں پہ ہم گو بھی ڈال دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گو بھی کے ساتھ ادرک بھی میں نے سلائسز کر کے ڈالی ہے کیونکہ گو بھی ہم پنجابی میری والدہ مائیدہ فرماتی کہتی کہ یہ بادی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جتنی بھی آپ ادرک ڈالیں گے اس سے فائدہ ہوگا اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کا ڈھک دینا ہے ایک منٹ کے لئے تاکہ اس کا مہ مر جائے یہ بھی وہ فرمایا کرتی تھی آپ مجھے نہیں پتا مہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کسی کو پتا ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا تو میں اس کو مکس کر کے ڈھک دیتا ہوں ایک منٹ کے لئے وہ بھی اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور ایک منٹ ایسے ہی اس کو پکائیں گے جی تو اس کو ایک منٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گو بھی اچھی طرح مکس ہو چکی ہے تو اب یہ جو لاسٹ پروسس ہے اس کا دم لگانے والا اس کے لئے ریڈی ہے تو اس سے پہلے آپ یہاں پہ تھوڑا سا ایک ہلکا سا چیٹا پانی کا ہلکا سا پانی کے چیٹا ڈالنا ہے اور پھر اس کو ہم نے دم لگا دینا ہے تو میں اس کا دم ریڈی کرتا ہوں ہم نے دم کے لئے اس کا سپیشل پین توا ہلکی آنچ اس کے لئے لگا دی ہے اور ہم ہم ہماری دیچکی یہاں سے اسے آف کر کے دم پہ شفٹ کرتے ہیں دم ہم نے لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچے آنچ جو ہے وہ بلکل ہلکی ہے اور یہ اراؤنڈ 25-30 منٹس کا دم ہوگا کیونکہ ہم نے گو بھی اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا پانی ڈالا ہے تو یہ اسی اپنے ہی پانی میں گو بھی جو ہے وہ گل جائے گی اور ایک بہترین سا اس کا جو ہے فلیور آئے گا تو ٹائم ٹو ٹائم آپ چیک کرتے رہے گا جیسے ہی 15 منٹ اوپر ہوں کیونکہ شاید گو بھی پہلے بھی گل سکتی ہے کچھ سبزیں جلدی گل جاتی ہیں اور کچھ ٹائم لیتی ہیں تو 25-30 منٹس میکسیمم ہے تو ملتے ہیں جیسے ہی ہماری گو بھی گوشت ریڈی ہوتا ہے ہمیں دم دی ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزیدار سی گو بھی گوشت ریڈی ہے اب ہم اس کو پلیٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو گرنش کرتے ہیں جی تو ہماری مزیدار سی گو بھی گوشت تیار ہے اب ہم اس کو گرنش کر لیتے ہیں گرنش کے لیے ہم اس کے اوپر ہری مرچیں اور دھنیاں جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا وہ ڈال لیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اوپر ادرک جو ہم نے سلائس کر کے رکھے تھے وہ ڈال لیں گے تو مزیدار سا گو بھی گوشت مٹن گو بھی گوشت تیار ہے بہت ہی آسان ہے آپ خود ٹرائی کریں اپنے دوستوں کے لیے اپنی فیملی ممبرز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید مزیدار سی ریسپیاں بناتے رہیں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ